اس وقت انڈیا نے اپنے لیے بہت سارے فرنٹس کھولے ہوئے ہیں اور پچھلے دس بارہ سال سے اس کی توجہ ساری پاکستان کی طرف مرکوز رہی اور اب ہمارے علم میں ہے کہ نارف وزیرستان میں دہشتگردی کروانے میں ہندوستان کا کتنا بڑا ہاتھ تھا اب جب ہم نے وہاں سے ان کی کمر توڑ دی دہشتگردوں کی تو ان کے منسٹرز جو ہیں وان آفٹر دی اگر آکے واویلہ مچا رہے ہیں اور تقریباً اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ایسٹس تھے مگر اب ہم اپنے ایسٹس جو ہیں وہ دائش کے ذریعے پیدا کریں گے یعنی یہ تو وہ کھلم کھلا بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشتگردی کروانے میں ان کا ایک ہاتھ ہے ہاتھ تھا اور ہاتھ رہا ہے اب ہم نے وہاں سے جب یہ سارا نیٹورک ڈسمنٹل کر دیا انڈیا کے اندر جو اس دوران ہوتا رہا شاید ان کی نظریں اس پر نہیں رہیں اور آپ نے دیکھا کہ نور ایسٹ میں بھی ان کی مائز کی ایک بہت بڑی تنظیم جو ان کی ایک مومنٹ ہے وہ چل رہی ہے انڈیا میں انہوں نے کشمیر میں انہوں نے کتنا بڑا فرنٹ کولا ہوا ہے پاکستان میں وہ بقاعدہ فنڈنگ کرتے رہے ہیں بلوچستان میں وزیرستان میں اور بقاعدہ افغانستان میں کنر اور نورستان کے علاقے میں ملہ فضل اللہ کے ثرو یہ سارے فرنٹس پہ یہ فنڈنگ کرتے رہے ہیں لہٰذا ان کے جو اندرونے ملک جو معاملات تھے اس کے اوپر انہوں نے نظر نہیں رکھی اب یہ خالستان کی مومنٹ یہ بلکل ابھی جو بات کی ہے آپ کی ڈسکشن میں جو ہو رہی ہے یہ بلکل مومنٹ تو ابرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ زیر زمین یہ مختلف مومنٹ جو ہے اس دوران ابرتی رہی مگر یہ سامنے اب آئی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے پاکستان کی طرف دہشت گردی کروانے میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ مہم چلا رکھی تھی آج جب اس کے ملک کے اندر یہ سارے معاملات ابر کر سامنے آنے لگے ہیں تو ایک بہکلاہت کا شکار ہونے لگایا انڈیا اور جو ماضی کا پیٹرن رہا وہ ہمیشہ یہی رہا کہ جب بھی انڈیا کے اندر لو سی پہ اوپر جارہیت ہوگی کشمیر کا معاملہ جو اس نے کھول رکھا ہے اس نے سب سے پہلے پاکستان کو بلیم کرنا ہے اور ابھی پچھلے دنوں ان کے ایک منسٹر نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب چین پاکستان رہداری کا سلسلہ سامنے آیا تو ایک منسٹر ہے جس نے آن ریکارڈ کہا کہ ہم یہ رہداری نہیں ہونیں گے انہیں دیں گے خواہد کی کوئی بھی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے